موسیقی اگر مان لو کربلا میں آقا حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے یجیدی لشکر تھے یجیدیوں نے ان کو شہید کیا اور یجید بیٹا کس کا انہوں کو پتا ہے مابیہ ابن ابو سفیان کا ہے مگر اس کے بعد جو آئمہ شہید ہوئے آئمہ جو قتل ہوئے بارا اماموں کو جو تکلیف پہنچائی گئی محمد باکر جعفر صادق تک تو اس وقت بھی شیان علی کہا تھے انہوں نے کیوں نہیں مدد کیا جیسے کربلا میں چلو ٹھیک ہے لشکر جادہ تھا اس کے باوجود پھر یہ معاملات کیوں ہوئے جتنے بھی آئمہ شہید ہوئے یا ان کو قتل کیا گیا تو کیا شیعوں کی تعداد بہت کم تھی وہ کبھی بھی آئمہ کی مدد کو یہ نہیں آئے کبھی کھڑے نہیں ہوئے ہمیشہ یہی رہا ہے ہمیشہ شیعہ بہت کم رہے ہیں خصوصاً اس دور میں شیعوں کی ابتعداد بہت نہایت کم وہ کانے میں جو نمک ہوتا ہے نظر سرخان پر اتنے بھی نہیں تھے مسلمانوں کے مقابل بقیہ مسلمانوں کے مقابل اچھا اب یہی میرے ایک سوال بنتا ہے آپ سے یہی ایک سوال بنتا ہے ابھی میں بیٹھا ہوں عراق میں مولا علی علیہ السلام کے روزے کے پاس ہوں ٹھیک ہے میں ہوتل میں ہوں میرے اب میرا یہ بولنے ہے مجھے عراق میں شیعوں کی تعداد کتنی ہے اسی پرسنٹ ہے اور آج سے ہے مجھے یہ نئی تعداد ہے یا پرانی تعداد ہے یہ ابھی نئی شیع بنے ہوئے لوگ ہیں یہ پرانے سے یہ نئی اتعداد ہے عراق میں پہلے شیعوں کی اکثریت نہیں ہوتی تھی عراق میں اگر اب پہلے جائیں تین سو چار سو سال پہلے شیعوں شیعہ عقلیت مجھتے ہیں شیعہ کم ہوتے ہیں تو یہ یہ بعد میں مختلف قبائل جو ہیں وہاں پہ کیوں کہ مزار ہے امام حسین علیہ السلام کا امیر المومنین علیہ السلام کا امام قاظم علیہ السلام کا امام حادی علیہ السلام کا تو وہاں پہ موجزات بہت ہوتے ہیں اور وہاں پہ یعنی عزیب غری موجزات ہوتے ہیں وہ لوگ شفاہ پاتے ہیں اور یہ لوگوں نے اور لوگوں کے دل میں جو عام مسلمان ہیں ان کے دل میں حب اہل بیت علیہ السلام ہے وہ شیعہ نبی ہونا وہ انجتن سے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو جب وہ یہ موجزات دیکھتے ہیں اور یہ کرامات دیکھتے ہیں پھر شیعوں کا جو حجج ہے ایشیوں کا جو برحان ہے جو دلیل ہے وہ بہت واضح ہے تو آئیس پچھلے کچھ صدیوں میں یعنی پچھلے چار سو سال میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں کوفہ مرکز تھا ابو حنیفہ کہاں رہتا تھا کوفہ ہے بخاری نے بخاری نے اپنی کتاب جو ہے کہاں لکھی بسرے میں لکھا ہے بخاری نے وہ بسرے میں رہتا تھا اور اس نے اپنی کتاب جا اس نے بسرے میں بہت عرصے تک بسرے میں رہتا تھا احمد ابن حنبل کہاں رہتا تھا کوفہ میں رہتا تھا یا بغداد میں رہتا تھا تو یہ لوگ یہاں پہ مرکز تھا جماعت مخالفین کا ان کی فقہ کا مرکز تھا ان کے حدیث کا مرکز یہی عراق تھا ان کے علوم کا مرکز یہی عراق تھا تو بہت صدیوں تک یہ مخالفین کا گڑھ تھا شیعہ بیٹس میں بہت کم تھے اب شیعہ زیادہ ہو گئے ہیں یہ بہت ایک نیا ایران بھی اسی طرح ہے ایران بھی جو اتنا شیعہ بڑا ملک ہے شیعہ صورتی پہلے زمانے میں مسلم بن حجاج کہاں 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 نشابور کہاں بہت سارے بڑے فقہاں ہیں بہت سارے بڑے محدثین ہیں ابو نعیم الاسفہانی اسفہان کا ہے بھلے بہت سارے مخالفین خاتیب قذوینی جو ہے خاتیب قذوینی جو بہت سارے بڑے محدث ہیں اور عدیب ہیں وہ بھی کہاں یعنی یہ خطہ جو ہے یہ مخالفین کا رہا ہے تو یہاں پہ یہ بھی کچھ سو سال میں یہ شیعہ ہو گئے پہلے زمانے ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے میں ملا ہوں کہتا ہے پہلے زمانے میں نشابور میں بہت سارے اہل سنت ہوتے تھے یعنی جماعت مخالفین کے لوگ ہوتے تھے اب وہاں نشابور میں کوئی نہیں ہے سب شیعہ بن چکے ہیں تو یہ اس لئے نہیں کہ گورنمنٹ نے ان کو پریشر دیا کہ وہ شیعہ ہو جائیں کیونکہ وہاں پہ امام رضی علیہ السلام کیا روحانیت ہے کیا دیانت ہے کیا نور ہے اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں شیعہ ہو جاتے ہیں ابھی میں کوفہ گیا تھا اور امام علیہ السلام کی جو مجزی جہاں پر آپ کو شہید کیا گیا میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں امام مسلم کی مزار میں ابھی دیکھی اچھا امام مسلم جب کوفہ آئے تھے تو وہاں پہ شیعہ نے علیہ زیادہ تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی نہیں وہ اس طرح شیعہ تھے اس زمانے میں عراق کے لوگ وہ سپورٹر تھے کیونکہ اس زمانے میں دیکھیں عثمان کے زمانے میں جو عثمان کے ساتھ جو کچھ ہوا نا کوفہ کس کے زمانے میں کوفہ کی بنیاد پڑی یہ تو شروع سے کوفہ کی اصل بنیاد اجازت میں آپ پہلے بات کو میرا سوال سمجھ رہے ہیں میں کیا بولنے کی کوشش کر رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اصل کوفہ کی بنیاد پڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ بولنا یہ چاہ رہا ہوں میں یہ بولنا یہ چاہ رہا ہوں آپ لوگ جو الجام لگاتے ہو کہ مخالفین نے اہل بیعت میں ظلم کیا تو شیعہ نے علی جو تھے جو آج کے وقت کے حساب سے دیکھا جائے شیعہ لوگ تھے وہ لوگ کبھی بھی مدد کے لیے نہیں آئے بارہ اماموں کی ایسا کیوں ہوا میرا یہ سوال ہے آپ پوائنٹ سمجھی پہلے میں کیا پوچھنے کی کوشش کرو بھلے جو دیکھیں شیعہ وہی ہوتا ہے جو نسرت کرتا ہے اہل بیعت علیہ السلام جو اہل بیعت علیہ السلام کی نسرت نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں ہے تاریخ میں دیکھیں شیعوں کے لفظ شیعہ اس کے اسطلاح کے مختلف معانی ہے مختلف معانی یہ ایک معنی نہیں ہے مکیر صاحب ایک معنی یہ ہے ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ عثمان کے زمانے میں جو عثمان کے مخالف تھے انہوں نے عثمان کا قتل کیا اراق سے مصر سے مدینہ منور انہوں نے قتل کیا اور بعد میں انہوں نے عثمان کے خلاف امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا ساتھ دیا اس کے خلاف معابی کے جنگوں میں تو یہ کہلاتے تھے شیعت علی شیعت احل البیئر یہ شیعت کہلاتے تھے لیکن اس معنی ہے کہ یہ سپورٹر تھے سیاسی لحاظ سے سپورٹر تھے وہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ منسوف تھے یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ابوباکر کی خلافت صحیح ہے ابوبا عمر کی خلافت صحیح ہے شرعی خلافت ہے ان کا احترام واجب ہے عثمان کی بھی خلافت شروع میں صحیح تھی بعد میں عثمان جو منحرف ہو گیا بعد میں عثمان نے جو ہے بیت المال وغیرہ میں چوری ہے رپیری کیا اس نے اس کے خاندان والا نے چوری کیا اس نے روکا نہیں ہے ہاں وہ جو مور لگا کے بیٹھنے والا مسئلہ ہاں علیہ السلام کے ساتھ بیعت کیے تو یہ برحق خلیفہ بنے ان کا ساتھ دینا جائز ہے اور معاویہ کو یہ یہ باطل سمجھتے عراق کے لوگ شام کے لوگ کے بڑے مخالف تھے اور معاویہ کے بڑے مخالف تھے اور یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور سپورٹ بھی کرتے تھے لیکن اس لیے نہیں ہے کہ یہ آج جس معنوں میں آپ شیعہ سمجھتے ہیں نا کہ منسوس من اللہ سمجھتے تھے یہ بہت کم تھے اس زمانے میں سے لوگ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محدود لوگ مسلمان ہوئیتے ہیں اسلام کا دائرہ اتنا نہیں پہلاتا اسلام کا دائرہ جب پہلا ہے حرق میں شام میں بصر میں یہ خلیفہ کے زمانے میں آپ ایک بات یہ سمجھیں اس کا مطلب کہ آپ کے حساب سے خلیفہ اے والخلیفہ اے دور نے اسلام کا کام کیا پھر لوگوں کو مسلمان کیا دیکھیں انہوں نے جو اسلام پہلایا نا وہی اسلام پہلایا کہ اس کا جواب یہ ہے اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں بخاری سے اس کا بخاری وہ اسلام پہلایا آپ ابھی خود ہے مonseeters اس کا اقرار کر رہے ہوگی وہ لوگوں نے لوگوں کو مسلمان بنایا جی 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 آپ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں آپ تسلیل رکھنے جواب آ جائے گا وہ انہوں نے جو اسلام پہلایا وہ اسلام نہیں پہلایا جو پیغمبر صلو اللہ علیہ وسلمН نے کہا پیغمبر اسلام کا ابھی تو آپ کو تن Ishیر پہلے کہا کہ انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا ان کے دور میں لوگ جاتا مسلمان ہوئے اسلام میں آپ کو یہ بھی بتائیں نہ کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے ان کے زمانے میں لوگ مسلمان ہوئے ایمان سے خارج یہ کتاب ہے کتاب البخاری سیو البخاری چابدار حلق طراث العربی جو چپی ہے سنہ دو آزار ایک میں یہاں پر ملاحظہ فرمائی ہے اس کا ترجمہ کس نے کیا اہل سنت کی دیوبن کی پانچ سو چوالیس میں پانچ سو چوالیس میں ہے یہ حدیث پانچ سو چوالیس میں ترجمہ میں خود کروں گا اچھا یہ ہے پانچ سو چوالیس میں یہ حدیث ہے ملاحظہ فرمائی پیر صاحب صفحانو پانچ سو چوالیس حتاب جہاد والسیار اللہ تعالیٰ دین کی تعیید کرتا ہے رجل فاجر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگوں نے حدیث نقل کیے لَيُعَيِّدُوا هادَ الدین بررجل الفاجر تو آپ لوگوں کا جب یہ عقیدہ ہے کہ فاجر دین کی اللہ تعالیٰ دین کی تعیید کراتا ہے فاجر سے تو ان کے زمانے میں اگر اسلام پیل بھی گیا تو ہمارا جواب یہ ہے پہلی بات ہے اسلام پیل گیا یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن نماز مبدل وعزان مبدل سنت محرف قرآن محرف ایمان کے اجزاء چھپائے گئے تو ایسا ایمان جب یہاں اس کو بالکل ہم اقرار کرتا ہے یہ پیلا آیا گیا ان کے زمانے میں موسیقی